دیکھتا رہ گیا باس کا چہرہ پانی شیر نے لے کے جو چلو میں تھا پھیکا پانی سانی فاطمہ زہرہ جو اشارہ کرتی ہو کے دریا سے روان خیمے تک آتا پانی دیکھ لیتے علی افغر جو صبح نہر فرات لبے معصوم پہ خود دول کے آتا پانی پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود شمر کے خنجر سے اُبلتا پانی پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود شمر کے خنجر سے اُبلتا پانی ارہار جلال پوری مرہوم نے کیا خوب چار مثلے کہیں جنگل جہاد صبر آتش اور تشنگی ایک دن میں کوئی اتنا بڑا رافتہ چلے ظالم کو ہے غرور گلے پر چھری چلے مولوم فکر میں ہے چھری پر گلہ چلے آئیے میں بڑے عدد سے اعتماد گزار ہوں خطیبِ آلِ محمد ذاکرِ اہلِ بیت آلی جناب مولانا عقل ترابی صاحب کی بلا سے فضائلِ آلِ محمد مسائبِ سرکاری صحیح تو شہدہ بیان فرمائے آپ حضرات سے اعتماد سے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ بیڑھے ہیں اپنی پی جگہوں پر یہ فرشِ زمین پر بیٹھتے ہوئے شرمائے نہ کریں اس لیے کہ اس سرزمین پر وہ بھی تشریف لائی ہوئی ہیں جن کے پہلو بات بھی شکستہ ہیں تو آپ حضرات اپنی پی جگہوں پر تشریف رکھیں مل جل کر عظمتِ محمد والے محمد پر سلوات پڑھ دیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العید الرجیم حسبر اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سمس صلات و السلام علی مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی عادائیہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وولایتہم وعتشہم اجمعین من یوم ناہازہ إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین برادران عزیز عزاداران سرکار سید شہدہ تمام بزرگ تمام میرے دوست میرے بھائی میرے اپنے جو اس جلوس میں شریک ہیں سرکار مدینہ حضور قطمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے اور ہر صحیح کتاب میں لکھا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسین اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے برادران عزیز اگر آپ متوجہ ہوں تو چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں آپ کے خدمت میں پیش کر کے مسائب کی سمت آ جاؤں گا مگر جتنی دیر بھی دو تین چار پانچ منٹ جو بھی بولا جا رہا ہے چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سمات فرما لیں ہم سب جتنے لوگ اس جلوس میں موجود ہیں میں بات ان کی نہیں کر رہا ہوں جو خلیورے میں آئے ہیں پھپیوروں میں آئے ہیں رشتہ داروں میں آئے ہیں اس لیے کہ سب سے بڑی رشتہ داری کا نام ہے حسین کے ساتھ رشتہ داری آپ ذرا توجہ فرمائی اگر آپ جلوس میں کھنوائی کے آئے ہیں اور اس جلوس عزم شامل ہونے کے لیے آئے ہیں تو خدا کے لیے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے مت آئیے اس لیے کہ یہ اُرس نہیں ہے یہ میلا نہیں ہے یہ جلوس ہے دیکھا اتنی خاموشی جو ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے یہ اُرس نہیں ہے یہ میلا نہیں ہے یہ جلوس ہے اور جب آپ جلوس میں آئے ہیں تو اس بات کی کوشش کیجئے کہ اسی جلوس میں بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر سے کوئی بی بھی آئی ہے کربلا والے بھی آئے ہیں اہمہِ معصومین بھی آئے ہیں تو رشتہ داریوں کو چھوڑ کر جلوسِ عزمِ شرکت کریں مادمی دستوں کے ساتھ رہیں شبیہوں کو بوسا دیں اپنے عائزہ اور اخاری جو لوگ بھی ساتھ میں ہیں بچے انہیں یہ بتائیں کہ یہ جلوس ہے جلوس میں سج کے جلوس میں سج کے سمر کے مت آئیے جلوس سے سج کے سمر کے گھر تک جائیے جلوس میں سج کے سمر کے مت آئیے جلوس سے سج کے سمر کے اپنے گھروں تک جائیے تاکہ اچھے بیٹے بن جائیے اچھے بھائی بن جائیے اچھے چچا بن جائیے اچھے بھبا بن جائیے اس لیے کہ کربلا نے تمام رشتوں کو اپنے وجود میں رکھا ہے کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی نمونہ حیات نہیں ہے یہ جو دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں پیچھے کی طرف میں چاہتا ہوں کہ یہ متوجہ ہو جائے یہ کربلا ہے جس نے کوئی چیپٹر خالی ہی نہیں رکھا میں بتاؤں آپ کو اچھا بھائی کربلا کے میدان میں موجود اچھا بیٹا اچھا بھتیجہ اچھا بھانجہ اچھا ماما اچھا چچا میں اور ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں اچھا مالک آپ کی خاموشی پہ قربان اچھا آقا کربلا اچھا خلام کوئی کریکٹر ہے جو بچ گیا ہو کربلا سے کوئی کریکٹر اور ایسا نہیں ہے کہ سب مردوں کے لیے ہے عورتیں جو ہیں وہ گھر میں خالی سیریل دیکھیں نہیں کربلا نے اس کے لیے بھی رکھا اچھی ماں بننا ہے کربلا جیسی ماں بنو اچھی بیٹی بننا ہے کربلا جیسی بیٹی بنو اچھی بہن بننا ہے کربلا جیسی بیٹی بنو اچھی بھاوج بننا ہے کربلا جیسی بھاوج بنو اچھی پھپی بننا ہے کربلا جیسی پھپی بنو اچھی خالہ بننا ہے ننا شفیہ ہی نہیں اچھی شہزادی بننا ہے کربلا نگاہ میں رکھو اچھی کنیز بننا ہے زندگی کا کوئی لمحہ جو ہم آتے ہیں جلوس میں کھڑے ہوتے ہیں لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین کے نعرے بلند کرتے ہیں آڑا تیڑا بالک کے چلے آتے ہیں اٹائی پھٹائی جنس بہن کر اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم فیشن میں جا رہے ہیں اے میرے دوستو کربلا کی اپنی ایک تہذیب ہے نہیں بولو گے تو وہاں بولو گے کربلا کی اپنی ایک تہذیب ہے کربلا کا اپنا ایک درس ہے کربلا کا اپنا ایک سلے بس ہے کربلا کا اپنا ایک قانون ہے اگر اس قانون کے اندر ہو تو کربلائی ہو ازادار ہو ورنہ اداکار ہو اگر اس کے دائرے کے اندر ہو تو ازادار ہو اور اگر دائرے کے باہر ہو تو میں نہیں سن پایا کچھ آپ لوگوں نے بولا اگر اس سرکل کے اندر ہو تو ازادار ہو اگر اچھا یہ جلوس آپ کہتے ہیں جہاں جہاں سے گزرے گا لبائک یا حسین لبائک یا حسین یہ میرا دوستوں کبھی لبائک کا مطلب سمجھائے لبائک یا حسین کا مطلب کیا ہے لبائک یا حسین کا مفہوم کیا ہے ایک آج کہ یہ میسیج پہنچ جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تخریر مکمل ہو جائے گی لبائک یا حسین بہنیں بھی شامل ہیں اس جلوس میں نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے آج دیکھئے نا پنڈیت میں پنڈیت جو ہے وہ مندر میں پریشان ہے کہ جوان نہیں آ رہے ہیں کلیسہ میں پادری پریشان ہے کہ جوان نہیں آ رہے ہیں مسجد میں مولوی پریشان ہے کہ جوان نہیں آ رہے ہیں آؤ ہمارے جلوس میں دیکھو نارا ہائی ناری یگے نا حدت ہونی چاہیے حرارت ہونی چاہیے روانی ہونی چاہیے جذبہ ہونے چاہیے آئے پنڈیت دیکھیں ہمارے ہاں یہ 90% سے زیادہ نوجوانوں کا طبقہ ہے بزرگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھ رہے مگر نوجوان جلوسوں کی زینت ہے نوجوان مادمی دستوں کی زینت ہے نوجوان ازاداری کی زینت ہے ہر جگہ انویٹیشن دے کے بلایا گیا ہے ارے بولو نا انویٹیشن دے کے بلایا گیا ہے کوئی ہاتھ پر جوڑ لیا تھا کہ چلے آؤ مگر اس کے باوجود بھی تم جلوس میں آکے یہ بتا رہے ہو ان کے پاس حسین نہیں ہے تمہارے پاس حسین ہے سلامت رہے ہیں آباد رہے یہ کام جوانوں کا تھا جو یہ کر رہے ہیں احب اللہ منہ ابہ حسینہ اللہ اسے محبت کرتا ہے اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے اب یہ تیہ ہوگا جلوس میں کہ آپ کو رشتہ داری سے دوستی رکھنی ہے یا جلوس سے گھرے میں بیٹھے رہیا یا بہر وہ نکلیا آہ سلاواك بر محمد و حالی اللہ آہیے میں پھر سے آپ کو لے کر جلتا ہوں نوجوان سمجھے لب اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میڈلیس میں کمل ہو جائے گی لب بھائے کیا حسین اتنا کہی دیا ہے تو بول ہی دو نا مل کر بھئی ایک آدمی بولے سب لوگ جواب دے تہذیب ہوتی ہے اے بھئی پیچھوان والے لوگ کھڑے قضا ہے کہا تو روپر بولو لبائک یا حسین لبائک یا حسین حیداری حبر حدر نعجیس لبائک یا حسین کا مطلب کیا ہے بھئی ارکان سنو ابو بھئی توجہ سولہ سترہ سال کے بعد آیا اوکھا نوائی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چار گھنٹہ آپ کلوں گا سولہ سترہ منٹ توجہ بہت غور سے سنی گا اے بھئی موبائل دھائے کے سنا بلیہ تو بہت خرچہ پڑیے پھر سلوات بر محمد وعالی محمد ایک بلند ترین کربلا تک پہنچنے والی آواز کے ساتھ سلوات پڑیے لبائک یا حسین کا مطلب کیا ہے لبائک یا حسین کا مفہوم کیا ہے لبائک یا حسین کا مننگ کیا ہے لبائک یا حسین کا ترجمہ کیا ہے لبائک یا حسین کا ترجمہ کیا ہے لبائک جب ہمارے اجلوس رکلتا ہے نوجوان میں نے کہا نا سب سے آگے ہوتے تو یہ ایک آدمی کہتا ہے لبائے کیا حسین سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین کا مطلب کیا ہے لبائے کیا حسین کا مطلب ہے سر پہ کفن بدا ہے لبائے کیا حسین کا مطلب یہ ہے کہ سر پہ کفن بدا ہوا ہے لبائے کیا حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم میدان جنگ میں ہیں لبائے کیا حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاد کے لئے تیار ہیں لبائک یا عزیر کا مطلب یہ ہے کہ صدا حلمن پر لبائک اور جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں مگر ایک قوم کے جیالوں غیرداروں اس جملے کو نہ بھولا انہی کا لبائک قبول ہوگا جو اپنے ماں باپ کو لبائک کہے ہنہی کا لبائک قبول ہوگا جو اپنے ماں باپ کو لبائک کہے اور جو ماں باپ کو لبائک نہ کہے امہ بولا رہی ہے ادھار لڑکا جا رہا ہے ادھار بڑے ہو گئے اب اپنی چوائیس بتا رہے ہیں ہمیں یہ پسند ہے دیکھا نا جب میسیج دیا جا مولوی لوگ بولتے نہیں ہیں اب جب ہم بولتے تو تم چپ کیوں رہتے ہو ہم بولے نا جس کو دیکھئے ابھی قائدے سے ریکھ نہیں آئی یہ ازاداری کا مرکز ہے یہاں سے میسیج جس کو دیکھے ہمیں محبت ہو گئی ابے پھلیا نہیں بدل پاتے تھے اپنی تب ہمہ کھڑی ہوتی تھی تم بتانی بھی نہیں پاتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ضرورت سے پہلے ماں ضرورت سے پہلے یہ جو مائیں اور بہنیں میری آئیں یہ خدا کے لیے دو دن دو مہینہ آٹھ دن اس بات کا خیال لکھئے کہ گھر میں اچھے کھانے کی فرمائش نہ کیجئے اس لیے کہ یہ آپ سے زیادہ ازاداری کرتی ہے آپ سے زیادہ ازاداری کرتی ہے آپ سے زیادہ مجلس کرتی ہے آپ تو کبھی کبھی سوچتے بھی ہیں کہ بریینیاں میں ٹیسٹ چاہے کے نہیں ہے مگر یہ گھر گھر جا کر ماتن کرتی ہے اور تمہیں یاد ہو نہ ہو تمہیں بھی گودی میں لے کر جاتی تھی یہ جتنے نوجوان تفقہ ہے جا کر اپنی ماں سے پوچھنا کسی علم کے سائے میں مانگا ہے تب تم ہو کسی تابوت کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے ماں نے تب تم ہو کوشش کیجئے گا اس دو مہینے آٹھ دن میں ان خواتین کو زیادہ زیمہ جو شوہر ہے وہ سنے جو بیٹا ہے وہ سنے جو باپ ہے وہ سنے گھر میں کوشش کیجئے گا ان آیام میں اچھے کھانے کی فرمائش نہ کریں وہ جلوسوں میں بھی آگے آگے ہیں مجلسوں میں بھی آگے آگے ہیں ہر جگہ آگے آگے ہیں لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے مزید 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 پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے لہٰذا میں آپ سے رکفش کرتا ہوں مائیں بہنیں جو جلوس میں خدا کے لیے کوشش کریں کہ ان دو مہینے آٹھ دن میں ان کا خیال لگے کوشش کریں کہ اپنی جانب سے کوئی بات نہ کہیں جو مجھے باتیں کہلی تھی وہ میں نے باتیں کہلی اب وقت ختم ہو گیا ہے بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گا اور یہ تقریر کہیں نہ کہیں مکمل ہو جائے گی احب اللہ من احب حسینہ اللہ اسے ہم سب یہاں ہیں آپ اقیلت اور آبی کے لیے آئے ہیں اس جلوس میں ایک نام حسین ایک نام حسین ایک نام آپ صرف و صرف محبتِ حسین میں آئے ہیں تو عمل اور کردار میں ایسے بنیے کہ حسین کہہ دے یہ میرا ہے عمل اور کردار میں ایسے بنیے رسم نہیں ہے ازاداری رواج نہیں ہے ازاداری تہذیب نہیں ہے ازاداری بزرگوں نے بڑی مشکل سے ہم تک پہنچایا ہے اب اس کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے بس تقریر ختم ہو گئی بیان ختم ہو گیا اللہ اسے دو سکتا ہے حسین امینی وہ انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں محمد حسین سے ہوں اور کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کائنات میں ایک احسا لائیے کہ جو لا الہ اللہ پڑھتا ہو محمد رسول اللہ کہتا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم حسین کو نہیں مانتے کائنات کا کوئی ایک ایسا لے کر آئیے جو یہ کہہ دے کہ ہم حسین کو اس لیے کہ بغیر حسین کو مانے نہ ہو تو کسی کی پار نہیں ہوگی بیڑا 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 کسی کا پار ہونے والا نہیں ہے چاہے لاتھی کود کود کے کھیلے چاہے تازیہ میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جائے چاہے گھر میں پتہ نہ چلے اور گھر کی خاتون آ کر تازیہ کا تبرک لے جائے اور جانا تو ہے حسین کے نام پر اور یہ یاد رکھئے کہ یہ سب کچھ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہمارے پاس عزتیں ہیں ہماری اپنی عزت حسین کے نام پر ہماری اپنی رفعت حسین کے نام پر آپ جانتے حسین کو ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دوسری قوم کو پتھر باز کہا گیا آپ کو پتھر باز نہیں کہا گیا اس لیے کہ ہم نے حسین کے ذریعے سے رسول کو پایا ہے ہم نے حسین کے ذریعے سے نبی کو پایا ہے آپ ہمارے آئیے نعرہ نہیں ہے سر تن سے جدا ہمارے آئیے نعرہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ واقعہ موجود ہے کہ خود بڑیا کورا پھیکتی تھی اور رسول نے اس کو پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا بلکہ اس کی خیریت لینے کے لیے پتہ چلا کہ ہم نے جس رسول کو لیا ہے وہ اور ہے دوسروں کے پاس جو رسول ہے وہ اور ہے ہم نے جس کو مانا وہ واقعہ نبی ہے پیغمبر خدا ہے دوسروں کے پاس جو ہے وہ ان جیسا ہے سلوہ برمحمد والم با آخری جملہ سنیئے اور میں اس کو حسین قسم خدا کی کوشش کیجئے تھوڑا سا وقت دیجئے ابھی میں سوال کر لوں آپ سے بہت سارے نوجوان اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے جواب دے سکے کوشش کیجئے گا بچپنے سے لے کر عمر کے اس منزل تک عمر کے اس منزل سے لے کر جہاں تک بھی آپ پہنچیں جناب مسلم جب کوفے گئے تو مکہ سے گئے یا مدینہ سے گئے امام حسین کو جو خط ملے وہ مکہ میں ملے یا مدینہ میں ملے امام حسین نے مدینہ سے قیام کیوں نہیں کیا کعبے سے قیام کیوں نہیں کیا یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا ہمارے لیے لازم و ضروری مگر ہم سننے کے لیے تیار اور ہم پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ واہ واہ کریں دوبارہ پھر بلائیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان باتوں کو پڑھیں تاکہ ہماری نسل نو ان باتوں کو چانے ان باتوں کو سمجھے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے مگر ہمارے ہاں تو عقاد سے زیادہ چاپ لوسی ہونے لگی وہ لوگ جو چہرے سے مسلمان نہیں لگتے ان کو کہا جاتا ہے آگے آ جائیے خالی پیسے کی وجہ سے دولت کی وجہ سے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو صاحب ایمان ہے وہ چل کر آگے آئے ہمیں ضرورت ہی ہے کہ ہم چاپ ہوگئی مجلس ایک چیز آخری ہمارے آزا خانہ سجایا جاتا ہے کردار کو سجا لو ایک تہذیب آر ہے ایک تہذیب ہمارے آر ہے اور وہ تہذیب کیا ہے گھر میں آزا خانہ بنا بات پہنچ رہی ایک نہیں پہنچ رہی ہے گرمی آپ سے زیادہ مجھے لگ رہی کئی کپڑا پہنائے مگر چاہتا ہوں کہ توجہ گھر میں آزا خانہ بنانا آخری بات اے مؤمنین کھنوائی تمام علاقے کے رہنے والے معزز سرین افراد آخری بات اور مجلس مکمل تقریر مکمل آپ گھر میں آزا خانہ بناتے سوال کیوں سوال کیوں کہ اس لیے کہ گھر میں حسین آتی بول تو دیا آپ نے واہ ابھی منزل بہت آگے تک جانے والی ہے بہت غور کے ساتھ سنیا گا اس لیے کہ میں ایک سکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں چاہوں گا دل کے ذریعے سے کہ آپ میں سے کوئی کہے مولانا اگلی مرتبہ پھر آیا نہیں جو حق بات ہے وہ ممبر پہ سے کہی جائے چاہے آپ بھلائیں اور چاہے چاہے نہ بھلائیں توجہ گھر میں آزا خانہ بناتے ریزن سبب وجہ علت کیا ہے کہ گھر میں حسین آتے گھر میں حسین آتے پھر سے کہتا ہوں سنیے بھئیہ گھر میں آزا خانہ بناتے کیوں اس لیے کہ گھر میں ارے خدا کے لیے نام لیجئے ہم نے ایسے کو مانا ہی نہیں جس کو مان کے سر جھکے ہائے ہائے ہم نے ایسے کو مانا ہے جس کو ماندے کے باцен سر اٹھتا ہے گھر میں آزا خانہ بنایا کیوں کیوں تو بہتر ہے کہ دل کو آزا خانہ بناو بہتر ہے کہ دل کو آزا خانہ بناو کیوں اس لیے کہ جب دل میں گے تو مکاری نہیں ہوگی آیاری نہیں ہوگی دکھاوا نہیں ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا فساد نہیں ہوگا بھائی بھائی کا حق دے گا لوگ میڑ کاٹ کے بگے میں نہیں ملائیں گے جو جو سمجھ گیا وہ سلوات پڑھے عظمتی آل امام بلانترین سلوات پڑھے تو مسائب کے دو چار جملے پڑھتا اس لیے لازم و ضروری ہے کہ حسین کو سمجھیں تاکہ حقوق ادا کرنے آ جائیں ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہر جگہ نہیں کھاتے ہم نے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ ہر جگہ اگر کھائیں گے تو چالیس دن کی دعا قبول نہ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چالیس دن کی دعا قبول میں ہلکا سننا ہوں یا آپ ہلکا بول لیں چالیس دن کی دعا قبول نہیں ہوگی اے بھائیہ اگر آپ نے ان کے ہاں کھایا جن کے ہاں شریعت نے منع کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چالیس دن کی دعا قبول نہیں ہوگی تو جس نے اپنے بھائی کا کھایا بولے نا زندہ بھائی مل کے بولے بھائی جس نے اپنے بھائی کا حق کھا لیا ہو یہ ہی سوچ سوچ کے ٹینچن میں جو میڈیا کو بھی گے سے ملا رہا ہے وہ کی دعا کی سے قبول نہیں ہوگی بولیے نا جو کسی کا کھا کے بیٹھ گیا ہے اور دے نہیں رہا ہے جس نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ ہم فریب کے ہی ذریعے سے زندگی گزاریں گے اس کے بعد مولانا صاحب کے پاس آگے کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کیا بات ہے اللہ میاں سنبے نہ کرتا اے بھائیہ پہلے لخمواتو دیکھو کہ کھا کیا رہے ہو اسی لیے سرکار عبا عبداللہ حسین مجلوب کربلا نے کربلا کے میدان میں کہا تھا میرا آواز تم پر اثر نہیں کرتا میری نصیحت تم پر اثر نہیں کرتی میرے خدبے تم پر اثر نہیں کرتے میری باتیں اس لیے کہ تمہارے باتن تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے کمی ازاداری میں نہیں ہے کمی آزب بیان میں نہیں ہے کمی خوراک میں ہے ہاں ہاں کمی خوراک میں دیکھئے کہ جو لقمہ اتر رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں جو ہمارے پاکٹ میں رکھا ہوا پیسہ ہے وہ حلال ہے لوگ مرگا حلال دیکھ رہے ہیں بکرہ حلال دیکھ رہے ہیں ہوتل مسلمان کا دیکھ رہے ہیں اے بھائیہ پہلے جیب میں جو پرسیاں رکھے ہو اس پرسیاں کو چیک کرو اس میں نوٹیاں حلال ہے یا نہیں ہے جب نوٹہ حلال نہیں ہے تو بکرہ لاکھ حلال مرگا لاکھ حلال ہو اسی لیے جب ہوتا ہے پیزوہ ہیزوہ ہو جاتا ہے لوگ کربلا جائی سے جاتے ہیں جائی سے جاتے ہیں وہ اسے ہی واپس چلے جاتے ہیں وجہ کوئی تبدیلی زمین کربلا کی کمی نہیں ہے آہا کاش کے آپ بولتے زمین کربلا کی کمی نہیں ہے کربلا میں تو انقلاب آتا ہے تبدیلی آتی ہے بیداری آتی ہے پھر کیا وجہ ہے جائی سے گئے ہاں ہاں بولو بھئی جائی سے گئے وہی سے واپس آگئے کربلا میں کوئی کمی نہیں ہے اب جملہ آپ کی زوق سمات کے والے کربلا جانا کا مال نہیں ہے ہر بن کے آنا کا مال ہے بس برادرین عزیز یہ کربلا ہے خدا کے لیے جلوس میں آئے ہیں سمجھئے گا خدا کے لیے علم کو چومیے گا اپنے بھائیوں کے ساتھ وفا کرنے کا عہد کیجئے گا کہ مولا یہ سرکارِ عبال فضیل عباس آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھیں آپ کے پرچم کے سائے اپنے بھائی کے ساتھ وفادار رہیں گے تب کربلا آپ کے وجود میں اتری گی اربابِ اعزا مسلسل مجلس آپ نے سنی خطیبِ بے مثال مولانا شوقت صاحب قبلہ خطاب کر رہے تھے جب میں یہاں آیا اور اس کے بعد مسلسل نوحہ گریہ ماتم صدائے ہائے حسین ہائے مزلوم کربلا یہ ایام جس سے آپ گزر رہے ہیں یہ معمولی ایام نہیں ہے وہ بی بی جو کوفے کی شہزادی تھی اللہ ابھی میری تقریر سے پہلے نوحہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے پڑھا جا رہا تھا اربابِ اعزا اگر میں آپ کو بتاؤں تو سن سکتے ہیں آپ چار سال تک میں نے روایت دیکھی ہے چار سال تک بی بی سکینہ نے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا کبھی ماں کی گود میں ہوتی تھی کبھی بابا کی گود میں ہوتی تھی کبھی چچا کی گود میں ہوتی تھی کبھی بھائیوں کی گود میں ہوتی پتہ نہیں زمین کیسی ہے سکینہ کو نہیں پتہ تھا مگر ہائے وہی بچی کربلا کے بعد کاروں سے گوشوارے کھیجے گئے رخصاروں پہ تماجے لگے ہاں ہاں جزاک اللہ آواز گریہ بلند ہے خدا ان آوازوں پر احمد نازل کرے ہاں عربابِ عزا لیجئے میں مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل کروں عربابِ عزا میں مسجد سہلا میں تھا عراق میں سنیے گا خدا کے لیے اگر دو چار منٹ بڑھ جائے تو مجھے معاف کیجئے گا میں آپ کے دیار میں مہمان ہوں میں ایک مہمان بن کر آپ میزبان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں دو چار جملے ہو سکتا بڑھ جائیں عربابِ عزا میں مسجد سہلا مسجد کوفہ کے قریب مسجد سہلا میں جہاں امام کا اپنا گھر ہوگا میں وہاں بیٹھا ہوا مقام امام زمانہ کے پاس بیٹھا تھا ایک ایرانی خطیب زاکر وہاں مجلس پڑھ رہا تھا پرشین لائنگ ویچ میں فارسی زبان میں وہ بار بار کہتا تھا جب بھی شمر تماشا لگاتا تھا سکینہ گر جاتی تھی خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو تماشے نہیں مارے گا کوئی آپ کو گھڑکیاں نہیں دے گا رو لو نا شرمانے کی ضرورت کیا ہے دو سال کے بعد بڑے اتمنان کے ساتھ محرم کر رہے ہو نا اب اگلے براج جیے جزاک اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں کبھی جلوس سے جائیے گا تو پلٹ کر دیکھئے گا کوئی بی بی ایسا کا سہارہ لیے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتا مگر ہاتھوں کی طرف اٹھا کر کہتی ہے خدایا میری اولادیں تو جنگلوں میں تڑپ کے مر گئی ان کی اولادوں کو سلامت رکھنا ارے یہ میرے لال حسین بگریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو وہ ذاکر وہ ذاکر سید سید سنیے گا عجیب سا جملہ ہے جب جب پڑتا ہوں تب تب سینے میں درد ہوتا ہے اولاد والوں کا مجوہ ہے چھوٹی بچی گھر پہ ہوگی نہ ہوگی نہ تو جلوس میں چلتی پھرتی کسی چھوٹی سی بچی کو بلائیے گا اپنا ہاتھ اس کے رخصارے پر رکھ کر دیکھئے گا آپ کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے بچی کا رخصار ارے مسائب ہو گیا بچی کا رخصار چھوٹا ہوتا ہے بی بی سکینہ جا کر بی بی زینب ہے اے پوپی اممہ میں عباس کی بطیجی ہوں میں زمین پر گرتی نہیں ظالم کا ہاتھ بڑھا ہے سکینہ کا رخصار جزاک اللہ جزاک اللہ ہاں ارباب عزیز زیارت نائیہ کے جملے بھی ہے امام زمانہ سلام بیٹھتے ان ننے ننے رخصاروں پر سلام جو کربلا سے لے کر گوفہ تک مسلسل اپنی رنگر بدلتے رہے ارباب عزیزز یہ کروایت اور یہ زہمت تمام ہو جائے گی بی بی سکینہ اتنا پیار اتنی محبت یہی بی بی سکینہ کربلا کے بعد کربلا کے بعد باپ کا سینہ نہیں کربلا کے بعد پانی کب ملا آپ جلوس میں ہیں جب بھی پیاس لگے گی پانی ملے گا سکینہ کو پانی کب ملا سکینہ کو پانی کب ملا کوئی روایت بتا نہیں سکتی البتہ جب پانی مانگنے کے لیے بچی گئی تو شمر بہت دیر تک پیلاتا رہا مجھے پڑھنا نہیں ہے میں آخری جملہ پڑھتا ہوں اور مجلس کو مکمل کرتا ہوں یہی سکینہ عربابِ حضار جب اونٹوں پر سوار کیا گیا ساری بی بیاں تو شمر لین نے کہا سنا ہے ایک بیٹی کو باپ بہت چاہتا تھا وہ سکینہ کہاں ہے کسی نے بتایا رباب کی گود میں سکینہ جاتا ہے اس اونٹ کے پاس اور کہتا ہے سکینہ تمہیں ماں کے پاس بیٹھنے نہ دوں گا اکیلے تنہا اکیلے تنہا اونٹ پر لے جا کر بٹھا دیا اونٹ تو دیکھا ہے نا آپ نے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کوہان ہوتا ہے کجاوہ نہیں تھا اللہ اللہ ایک بچی ہے اونٹ جیسے جیسے آگے بڑھتا تھا بچی کبھی پیچھے کی طرف کبھی آگے کی طرف اے پوپی اممہ گر جائیں گے بچھا لو فراد کا رکیہ ہے اے چچا خدا میرے جگر میں طاقت دیتا کہ میں یہ آخری جملہ پڑھتا سنو کہا ربابی آزا اے چچا بچھا لو اے پوپی اممہ بچھا لو اے اممہ بچھا لو بچی بار بار اونٹ سے گر جاتی ہے سنو کہا ربابی آزا شمرے لہین آگے بڑھا ہاتھوں میں رسیوں کو لے کر سینے کے پل پر اونٹ کے کوہان پر لٹا کر بچی کو بان دیا رسی کے دریئے اب جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا سکینہ کا زینہ سکینہ کا زینہ چھلی ہوتا تھا خون کی تھا اے بابا سَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلْبِينَ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ رَاجِبُ مَاتَمِ غُسَهِمْ